ریاست پارلیمنٹ کو نہیں مان رہی ہے ابھی یہ جو میسنگ پرسنز کی حوالے سے باتیں آ رہی ہیں وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میسنگ پرسنز کو میں رہا کر دوں گا پھائی آپ تو علی وزیر کے پرادکشن آرڈر نہیں جاری کر سکتے آپ میسنگ پرسنز کو رہا کر دیں گے اختلاف نہیں ہے مگر یہ ایک حقیقت ہے مخصوص لوگ ہیں مخصوص مائنڈ سیٹ اپ ہے وہی برطانیہ کی غلامی اس دور میں چاہے وہ جہاں سے بھی ہو جس نے اچھی طرح سیکھے ہو آج تک ان کو مرات مل رہے ہیں آج تک وہی خان وہی سردار وہی وڈیرے ہیں ان کے بچے کوئی جرنیل ہے کوئی بیادہ بھی معاف سیاستدان جو بھی آپ کہہ رہے ہیں لیکن ملک جو یہ ایک لفظ ملک کے بڑے وہ وہ طبقہ جو ہے وہی ہے عام عوام کی بات یہ محس یہاں پر یعنی ہم کیا کہیں ہمیں تو بتایا جاتا ہے یہاں اس کو سریس پورکرسی سے ہج کیا تو پھر آپ لوگوں کو حقوق ملیں گے اگر فلانا آ گیا تو سب آ گئے سب چلے گئے کچھ نہیں منا یہ آنے جانے کے ریئرسل سے جو ہمارے مسائل حل کرنے کی بات تھے وہ تو ابھی ہم انڈر ترٹی ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا اور اپنے آنکھ اس سے دیکھ لیے علی وزیر کا کیس ہے علی وزیر کا کیس کوئی سٹڈی نہ کرے مگر اگر کسی نے پاکستان کی عدالتوں کے نظام کو سٹڈی کرنا ہو تو پھر علی وزیر کو سٹڈی کرنا ہو آپ کو لگے گا کہ یہ جو ایک سو تیس نمبر پہ عدالتوں کی بات ہو رہی ہے ایک سو تیس تک کیس ہے مطلب اتنا اچھا گرنٹ کیس ہے ملائی وہ سمپل بیٹھے ہیں کہ کب کب اشارہ ملنا ہے اس لیے تاریخ پہ تاریخ دے لو تاریخ پہ تاریخ دے لو یہ جو محکومہ اور مظلوم لوگ ہیں ان کے مسائل کے ساتھ جو مزاق سیاسی طور پر کیا گیا وہ تاریخ یہ ہے انتہائی بے اختیار لوگوں کے موہ سے ہم سن رہے ہیں ہم آپ کے مسائل حل کریں گے سچ میں اگر آپ نے اس کو الگ سے بٹھا دیا کہ آپ قسم بتایا آپ کے کیا کیا مسائل ہے ہم سے زیادہ ان کے اپنے ہوں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی یہی مسائل حل ہو جائیں آپ نے ابھی تک تو یہی مسئلہ ہے یہاں پر ارگنائز ہونے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے مسائل بالکل زیادہ ہیں کافی زیادہ ہیں اٹراسٹیز پونڈا گردی سب کچھ انتہا پر ہے مگر ایک بات سنیں ساید آج یہ بات انتہائی چھوٹی لگ رہی ہو ہمیں مکمل یقین ہے ایک انقلاب ہم لائیں گے ضرور لائیں گے ایک ٹینٹ کو اب یہ تو جدوجہد کا سفر ہے نتائج تو اجتماعی جدوجہد میں کافی باز میں آتے ہیں ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے آرام سے یہ سب کچھ انشالہ کور ہو جائیں گے یہ جو لوگ ظلم جبر بربریت کر رہے ہیں یا وہ ہم جو کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں ہم کو کمزور اور خود کو طاقتور سمجھ رہے ہیں ان کو صرف اتنا کہتے ہیں ہماری سرزمین پر دنیا کے ہر طاقت آئے ہیں چنگیز سے لے کر انگریز تک پیرنگ سے لے کر اورنگ تک سب آئے ہیں ان سب کو ہم کمزور وہ ہم کو کمزور سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو طاقتور آج ہم اپنی سرزمین پر رہ رہے ہیں وہ نہیں ہے ہمارے ہیں وہ ٹرائی کر لے جتنا بھی وہ ظلم زیادہ کریں گے اتنا ہی رییکشن سخت ہوگا اور ہمارا رییکشن آن آرگنائزد اور گنڈا گرنی پر مبنی نہیں ہوگا جو بھی ہوگا اس میں انتہائی لحاظ رکھا جائے گا راہ رکھا دیئے تو علی وزیر جیل میں ہیں مگر علی وزیر کے دوست وفادار دوست ہیں جس نظریہ کے لیے جس شعور کو پھیلانے کے لیے وہ قربانی دیر رہے اس کے دوست وہی شعور روزانہ کے بنیاد پر ہر جگہ مزید پھیلارے ہیں علی وزیر کو جیل میں رکھ کر انہوں نے اگر علی وزیر اتنا تھا تو وہ اب اتنا ہو چکے ہیں اس کو مزید تقویت دی ہے کوئی کمزور نہیں کیا ایک بار جب مظلوم اٹ گیا تو انہوں نے صدا بلند کی اس کے بعد ظالم کا ہر طریقہ کر اس کی ناکامی کی طرف لے کے جائے گا تو ہم پور امید ہے کہ علی وزیر مزید وہ بے بس ہو چکے ہیں جیل میں بھی رکھ کے اس کو کیا ملا کچھ نہیں مزید 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 مزید